اج سال کی آخری شامل ہے تیزی سال کی ایک سال ہے جو رفصت ہو رہا ہے اور نئے سال کی آمدہ ہے یہ وقت ہے وقت جو تیزی سے گزر جاتا ہے وقت جو ایک سال نہیں رہا ہے وہ وقت جس کے بارے رب العزت نے فرمایا وَلَا سِلَا إِنَّ الْإِنسَانَ اللَّا فِي خُسَرْ زمانے کی قسم انسان یقیناً خسارے بھی تو وقت انسان وہ خسارے میں بمتے لکھ سکتا ہے اور وقت اسی وقت میں انسان سب سے زیادہ نفع بھی اٹھا سکتا ہے لیکن اس وقت میں کہیں انسان خسارہ اٹھا جائے اس لئے رب العزت نے توجہ دلائی ہے قسم کھا کے اس زمانے کی جس سے ہمارے یہ گھنٹے ہیں یہ منٹس لمحیں یہ دن ہفتے مہینے سال صدیان مجھون میں آتے ہیں اور مجھے اس مزرگ کی بات یاد آتی ہے جس سے کسی مفسر نے اپنی تفصیل میں لکھا کہ مجھے سنگا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس دن سمجھ آئی جب میں نے ایک برف فروش کو دیکھا جس نے برف اپنے سر پر رکھی ہوئی تھی اور لوگوں سے صدہ لگا کے کہہ رہا تھا رحم کرو اس شخص کے حال پر جس کا سرمایہ زندگی ہلا جا رہا ہے یعنی میری زندگی کی کل پونجی تو میری سر کے اوپر ہے اور اگر کسی نے وہ برف نہ خریدی تو برف بگر جائے گی کیا ہماری عمر ایسے ہی نہیں پگل رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وقت بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت پر شکر ادا کرنا دل کی عبادت ہے شکر ہے زندگی پر شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں عمل کی مزید محلت عطا دی شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں صحیح سالم آزا کی جس نے ہمیں آفیت کی جس نے ہمیں آمند دیا جس نے ہمیں عقل کی سلامتی عطا کی جس نے ہمیں رشتوں کی محبت عطا کی شکر ہے رشتوں کی نعمت مل جانے پر شکر ہے اس ذات کا جس نے یہ پاک دھرتی عطا کی اس پاک دھرتی کے مل جانے پر اس ذات کا شکر ہے اور شکر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پر اور اس ذات کا بہت بڑا حسان ہے شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں ایک نیا برس ایک نئی سکھ کی نبیت سنانی ہے ہاں نعمت کے مل جانے پر ہم سے جس چیز کا توقع ہے جس چیز کا مطالبہ ہے وہ شکر ہے اور حق یہ ہے کہ شکر کے بغیر ایمان نہیں ہے ایمان شکر کا تقاضہ کرتا ہے تو یہ شکر تو جنت کی ایمت ہے اور اس حق کا بادہ ہے لَن شَكُرْتُمْ لَعْزِدَنَكُمْ اگر تم شکر ادا کرنے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا یہ شکر تو سب سے بڑی عبادت ہے یہ شکر تو اسلام کی اصل ہوں ہے اور حقیقی شکر گزار تمہوں ہے جو مسائب اور مشکلات اور شکایات کے باوجود شکر گزاری کو پا لے یعنی اپنے مشکلات میں اپنے مسائب میں اپنی مقالی میں اپنی بیماری کو بھی رب کی رحمت کو جو پا لے جو اس کی حکمت کو پا لے وہ سچا شکر گزار ہے یعنی شکر